ہم تو ادھر جائی نہیں ہیں ہم اپنے خان کو دیکھ بھی نہیں سکتے خان کو تو دیکھ سکتے اپنی بھائی کی بات سنو لائیو مناظر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان غم و غصے لے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اسلام علیکم مناظرین آپ اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جی ٹین عدالت کے باہر سے ہائی کوٹ کے باہر کے مناظر ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان ایک اتھا پائی کی صورتحال جاری ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ایک ڈنڈا مارا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا اس کے بعد یہ ایک عجیب صورتحال قائم ہو چکی ہے دشدد کسی کیفیت ہے یہاں پر لاتھی چارج کا ایک ساماغ ہے علی شہریار افریدی یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی اس ہاتھا پائی میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو مناظر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان غم و غصے لے آپ کو ڈنڈا کیوں مرا گیا اور کیا مناظر تھے ناظرین آپ مناظر دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا یہ الزام ہے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں انہیں ڈنڈے مارے گئے اور ایک عجیب صورتحال یہاں پر بن چکی ہوئی ہے تشدد کا اور غیر یقینی کی صورتحال ہے آپ شہریار افریدی کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی موجود ہیں علی آوان صاحب یہاں پر موجود ہیں علی صاحب کیا کہیے گا یہاں پر ایک ہاتھا بھائی کیسی کیافیت بن گئی ہے کوئی شتہ بڑا ایشو نہیں علی ایمان بھائی کو جگہ دے کلو بھائی جگہ دینا علی بھائی یہ جگہ دینا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لیسنگیز جب میرے پسر کو ایک منٹ دونٹ تیچ لیسن ٹو میرے بھائی چپکا جو opt Extremadura میں رسپکہ یہ آپ físاری poems cells ہمی کیا ہے میں وہ ہی تو کہہ رہا ہے Munسطر میں ریمینڈ آرلہ وصلہ میں آپ نے میرے انو ماجا کرے بھائی کی کا broker ہے کیسے میری بھائی فکر میں ہر سکتے رہے م 느�riad reviewing یا رکھ میں لڑک سے صرف چپ باری کے دارے بھائی کی باس آنا شہزاد میری باس سکتے لے pertama دنڈا جو ہے یہ ہندوستانی نہیں ہے یہ اسرائیلی نہیں ہے سن تو لینا میں وہی تو کہہ رہا ہوں میرے بزرگوں جب دنڈا استعمال کر رہے ہیں آپ کے پولیس کے جوان کے خلاف ایک دنڈا لگے آپ کیا کریں گے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ اس کرمش ہوئی ہے تو ایک طرف سے نہیں ہوئی ہے چوانے چک کرو چک کرو چک کریں چک کریں چک کریں یہ میرے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں بہت اچھے یہ بزرگ ہے یہ سکتی فائیف پیٹ فورس ایک موٹ جب ہی گھنڈا مارے گا میں نے فورس کو بالکل کہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ کریں میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا وہ پوائنٹ تھا ہمیشہ وہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں میری یہ جو سامنے پوائنٹ ہے یہ کوشش کرنے کے ادھر جائیں سکان صاحب کی سیکیورٹی کے آپ کو دور ہے کہاں دور ہے یہ چاک یہاں سنو بھائی کی بات سنگیزہ I am responsible for the life میں یہاں خود کھڑا ہوں میں یہاں خود کھڑا ہوں لیکن میری ریکویسٹ ہے جو پلیس ہے آپ کا کائنڈ ہی وہاں موگ کریں ایک بات کروں کوئی نہیں بولے گا ایک بات آپ یہ بتا دیں کہ ہم نے آنچوں کے امدر تو جائی نہیں رہے ہم تو در جائی نہیں رہے ہم اپنے خان کو دیکھ بھی نہیں سکتے خان کو دیکھ سکتے بھائی کی بات سنو 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 میں آپ سے کیا رہا ہوں شہزاد صاحب آپ میری لیہ کابل درو ہے آپ 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 not only given a specific task you are representing the state that is what i am saying but they are the ones who are responsible for everything they are the ones who decide the fate of the nation این کی حضت ہم پہ آپ پہ سر ان کی لائف کی ذمہ داری میرے پاس ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں ادھر ہی کھڑا ہوں میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں گرگندا ابرار قریشی قصہ